مواشی بے یقینی کی صورتحال پاکستان سٹاک ایکسٹینج کریش کر گئی ٹریڈنگ کے دوران ہنڈرڈ انڈکس میں سترہ ہزار سے زائد پوانٹس کی کمی ہنڈرڈ انڈکس چوالیس ہزار چارسو پچھتر کی سطح پر آ گیا اوپن مارکٹ میں امریکی ڈالر کو پر لگے کمٹ میں دو روپے پچاس پیسے اضافہ تین سو پچیس روپے پر ٹریڈنگ انڈر بینک میں بھی ڈالر کی قیمت ایک روپے پانچ پیسے بڑھ گئی تین سو پانچ روپے پچاس پیسے پر ٹریڈنگ نگران وزیراعظم انوار الحقاکڑ کی زیرستارت ملکی معیشت کے حوالے سے اجلا وزیراعظم کو معیشت کے حالیہ اشاریوں سے آگاہ کیا گیا اجلاس میں مختلف اشیاء کی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے موثر حکمت امریکی تشکیل کے حوالے سے مشاورت کی گئے پرویز الہی کی جان کو خطرہ عدالت پیشی کے لیے خصوصی انتظامات کرنے پڑیں گے نیب حکام کا لاہار ہائی کوٹ میں موقف خطرے کے پیش نظر پرویز الہی کتنے سال جیل میں رہیں گے ریمانڈ کے لیے بھی عدالت پیش کرتے ہیں جسٹس سمجھے رفیق کے ریمانڈز ڈیپٹی پروسیگیوٹر نے کہا نیب کو فریق بنانے کی وجہ یہ کیس دو رکنی بینچ ہی سن سکتا ہے جج نے کہا پانی میں مدھانی نہ مارے کوئی قانون ہے تو بتانے پیچی اے رحمہ حلیم عادل شیخ رہائی کے بعد عدالت کے باہر سے دوبارہ گرفتار کراچی کے استاد دہشتگردی عدالت نے حلیم عادل کی رہائی کا حکم دیا تھا ناؤ مئی کے مقدمے میں پولیس کی حلیم عادل شیخ کے ریمانڈ کی استعداہ بھی مسترن پریڈی تھانا کی پولیس عدالت کے باہر سے حلیم عادل شیخ کو لے کر روانہ حلیم عادل شیخ کے خلاف گزشتہ روزکار سرکار میں مداخلت میں مقدمہ درش کیا گیا تھا چیئرمن پی ٹی آئی کو اپنے بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی اجازت مل گئی چیئرمن پی ٹی آئی نے قاسم اور سلمان سے ٹیلی فون پر بات کی خصوصی عدالت میں دائر درخواست کی تھی جج ابول حسنات ذلکرنہ نے چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر لی سپریڈنڈنڈ اٹک جیل کو بیٹوں سے والد کی ملاقات کے لیے انزامات کرنے کی ہدایت بچری بلوں کے خراف مل گیر اتجاج جگہ جگہ مظاہرے اور شٹر ڈاؤن ہڑتا ملتان میں بکلا اور جماعت اسلامی کا مظاہرہ کچھری چاک بلوک کر کے حکومت کے خلاف نعرے بازی خواتین کے بچری بل نامنظور کے نعرے گجرخان میں شہریوں کا عائز کو دفتر کا گھیراؤ اتجاج کے باعث جی ٹی روڈ پر ٹرافک گروانی متاثر مریع اور گرد و نوام اول پاکستان مرکزی انتمنی تاجران کی کال پر ہڑتا چھتر سے کوحالہ تک تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز بن مظافرہ بار ڈویجن میں ہڑتا کے باعث سڑکوں پر رامد و رفت تاتل کا شکار بڑی تعداد میں شہری گلانی چوک میں جمع ہو گئے وزارت خزارہ کی بجری کے فری جونٹرز خاتم کرنے کے تجویز وابدہ اور وزارت آبی وسائل نے تجویز کی مخالفت کرتی فری جونٹرز کے خاتمے سے کوئی بجت نہیں ہوگی زرائے آبی وسائل کی رائے نیپرا کی بجری کے فری جونٹرز کی بجائے یوٹیلٹی علاؤنس دینے کی تجویز آئی ایم ایف نے اگز کے بجری بلوں کی وصولی اگلے چھے ماہ میں کرنے کی منظوری نہ دی پاور ڈویزن نے اگز کے بجری بلوں کی وصولی تین اقصاف میں کرنے کی تجویز دی تھی آئی ایم ایف سے منظوری ملنے پر چار سو تک کے بجری صارفین کو ریلیف ملنے کا امکان ادائی کی تین ماہ کی بلوں میں شامل کی جائے گی تیش شدہ مکررہ اہداف کی خلاف ارزی نہیں ہوگی نگران حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دلایا کابینہ نے بھی بجری بلوں میں ریلیف کو آئی ایم ایف کی منظوری سے مشروط کیا تھا الیکشن نوے دن میں ہو یا ایک سو نوے دن میں شفاف ہونے چاہیے کافلی کرانما خلاف مصطفیٰ ملک آردیگر کی الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا الیکشن کمیشن بھی مقررہ وقت پر انتخابات کرانے کے حق میں ہے ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے انتخابات میں نوٹوں کے استعمال کی حوصلہ شکنی کی جائے ہماری خواہش ہے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی ووٹ کا حق ملے تحریک لبیک بھی نوے دن میں الیکشن کرانے کی حامی الیکشن کمیشن حکام سے عام انتخابات کی تیاریوں پر مشاورت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں رزوان سیفی نے کہا الیکشن کمیشن نے بتایا حلقہ مندیہ کرنے میں وقت جاہے نوے روز میں الیکشن مشکل ہے ہم نے فوری الیکشن کا متاہبہ کیا انتخابی ذات اخلاق میں سب کو مساوی کبرج دینے کا بھی کہا ہے امنیسٹی سکیم کو نیب آرڈینس سے استثناء کیوں دی گئی نیب ترامی میں بینامی دار کی تعریف تبدیل کرتی گئی کم از کم یہ تو تیہ ہونا ضروری ہے اساسے کرپشن سے تو نہیں بنائے گئے چیف جسٹس پاکستان کے نیب ترامیم کے خلاف کیس میں رماس کہا یہ سنجیتہ خلطی ہے اگر انچانس کروڑ کا ملزم ہے تو اس کا کیس ہی ختم ہو جائے مختوم علی خان نے کہا کرپشن ثابت کرنے کیلئے صرف بینامی دار کا الزام لگا دینا کافی نہیں پوسیکیشن کو ثابت کرنا ہوگا بینامی دار ہے یا نہیں جسٹس منصور علی شان ہرمارکس یہ ہو سکتا ہے پارلیمنٹ نے معاشی صورتحال کے پیشے نظر یہ ترامیم کیوں کہ اس کی وزید سماعت کل تک مجتگی پنجاب الیکشن نظر سانی کیس میں الیکشن کمیشن کی درخواست خارج صوبہ میں الیکشن چودہ مئی کو کرانے کا سپریم کورڈ کا فیصلہ برکرا عدالت آئین کے خلاورزی پر مداخلت کرے گی عدالت کا شورٹ آرڈر برکرا الیکشن کمیشن کا اہم کام انتخابات کروانا ہے وکیل الیکشن کمیشن کی اطلال کے لیے ایک ہفتے محلت دینے کی استعدام مستر چیف جسٹس نے نباکس دیئے الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ بڑھانے کا اختیار نہیں اپنا موقع بتائیں ہم بھی آپ کے ساتھ کیس کا جائزہ لیں گے وکیل سجید سواتی نے کہا سیکشن ستاون اور اٹھاون میں ترامین کے بعد الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کا ہے جسٹس مونی بختر نے نباکس دیئے آئین کسی کی جاگیر نہیں الیکشن کمیشن سے متعدد بات پوچھا تو کہا فنڈز اور سیکیورٹی ملے تو انتخابات کرا دیں گے جسٹس اجازو لیسے نے کہا آئین الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ آگے بڑھانے کا اختیار نہیں دیتا کراچی میں ایک ہی دن میں فی کلو چینی کی قیمت میں ریکارڈ چھائے روپے کا اضافہ قیمت ایک سو اسی روپے پر پہنچ گئی ہول سیل بازار میں ایک کلو چینی ایک سو پیسٹھ روپے جبکہ ریٹیل مارکٹ میں ایک سو اسی روپے میں فروغ ایک ماہ میں چینی کی قیمت میں ایک کیس روپے فی کلو اضافہ راولپنجی اسلامباد لاہور ملتان سمیت مختلف شہروں میں چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہول سیل گوسرز اسوسییشن ایشن سمگلنگ کو چینی کی قیمت بڑھنے کی وجہ کر آتے دیا شہری کہتے ہیں بازار میں ہر دکندار نے چینی کے الگ الگ ریٹ مقرر کر رکھے ہیں پاک بحریہ اور برطانوی روائل نیوی کی بحرہ عرب میں مشترکہ بحری مشک وائٹ سٹار میں شرکت مشک میں پاک بحریہ کے میری ٹائم پیٹرول ائرکرافٹ پاک فضائے کے تیار اور روائل نیوی کے ہلکاپٹر نے بھی حصہ لیا مشک کے دوران مختلف بحری آپریشنز کا مظاہرہ برطانوی روائل نیوی کی ڈیپٹی کمانڈر برائی کمبائن میری ٹائم فورسز نے پاک بحریہ کے عالی افسران سے ملقاتیں بھی کی اور فلوریڈا میں سمدھوی توفان سے امریکہ پھر میں دو ہزار سے زیاد پروازے تاخیر کا شکار سمدھوی توفان ریاست فلوریڈا سے ٹکرانے کے بعد جورجیا کے جنوبی ساحلوں کی طرف بڑھنے لگا ایک سو پچیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان تین ریاستوں میں امرجنسی نافذ